کیا آپ پریگنٹ ہو سکتے ہو اگر آپ کی ایک فیلوپین ٹیوب بلوکٹ ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے اور یہ عورتوں کے پاس ہوتا ہے یہ ان کو کافی ستاتا ہے بکل بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو پریگنٹ تو ہونا چاہتی ہیں ماں بننا چاہتی ہیں لیکن آئی ویف نہیں کرانا چاہتی ہیں تو پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اگر آپ کی دونوں ٹیوب بلوکٹ ہوتی تب تو آپ کو آئی ویف بلکل ہی کرانا پڑتا ہے دوسری چیز یہ ہوتی کہ آپ کی ایک ٹیوب بلوکٹ ہے اور ایک ٹیوب کھلی ہے اس کو ہمیں پہلے پکا کرنا ہوتا ہے سرٹن کرنا ہوتا ہے ایک لپروسکوپ ڈال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کیا صحیح میں ایک ٹیوب کھلی ہے بہت بار ہم جب لپروسکوپ اندر ڈالتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ٹیوب بند پڑی اس کو ہم کھول سکتے ہیں اگر وہ نورمل دیکھتی ہے تو دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ جب ہم اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نہیں وہ تو دونوں ہی ٹیوب خراب ہے مینس ایک ٹیوب تو پوری بند ہے اور دوسری ٹیوب بھی اچھی نہیں ہے مینس اس کے اندر یا تو سویلنگ ہے سوجن ہے یا بہت ایڈیشن پڑے ہوئے ہیں مطلب وہ ٹیوب کھلی ہے لیکن وہ فنکشنل نہیں ہے کسی بھی طرح سے اس کیس میں بھی پیشنٹ کو ہم ایڈوائز کر دیتے ہیں کہ آپ کی ٹیوب کھلی ہے لیکن وہ نون فنکشنل ہے اس لئے وہ کسی کام کی نہیں ہے وہ آپ کو پریگننسی نہیں دے گی تو آپ آئی ویف کرا لو تیسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ ہم نے لیپروسکوپ اندر ڈالا ایک ٹیوب بند ہے پوری اور ایک ٹیوب اچھی سے کھلی ہے اس کیس میں پیشنٹ کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں یا تو ان کو ہم میڈیکل مانیجمنٹ پہ لیتے ہیں ان کی ہم کانٹیننس فالیکل مانیٹرنگ کرتے ہیں اور جب ان کے اویولیشن ہوتے ہیں اس سائی جس سائی ٹیوب کھلی ہے تو اس کیس میں ہم پیشنٹ کو پریگننٹ کر سکتے ہیں آئی وی کے دورہ یا نیچرلی دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ پیشنٹ بار بار مانیٹرنگ کے لیے نہیں آنا چاہتا ہو اس کیس میں پیشنٹ کو ایک ٹائم فریم لے دیتے ہیں کہ آپ اتنا ٹائم فریم لو آپ گھر پہ جا کے کنسیو ہونے کی کوشش کرو اگر آپ کنسیو ہو جاتے ہو تو صحیح ہے ورنہ آپ کو لیٹر آن آئی ویف کرانا پڑے گا بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ اس طرف کے سائیڈ میں اویولیشن ہی نہیں ہوتا ہے پیشنٹ کو ہر وقت اویولیشن دوسری طرف ہی ہوتا ہے جس طرف سے ٹیوب بند ہوتی ہے تو یہ سب کچھ چیزیں جو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے ہم پیشنٹ کو بلکل ہی ایسے نہیں چھوڑ سکتے ہیں اور ایسے نہیں بول سکتے ہیں کہ نہیں تم تو بلکل ہی پریگنٹ ہو جاؤ گئے یا بلکل ہی پریگنٹ نہیں ہو گئے اگر تمہاری یہ صرف ایک ہی ٹیوب کھلی ہے اس کے ایک ٹیوب کھلی تھی بعد میں اس نے بہت لمبے طور پر کسی ڈاکٹر سے وزٹ نہیں کیا اور اس کو پروبلمز ہو گئی وہ ماں نہیں بن پائے تو اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے اس لئے آپ کو میڈیکل گائیڈنس میں رہنا چاہیے آپ کو اپنی ڈاکٹر سے بلکل بھی نہیں دلنا چاہیے اور آپ کو جس طرح سے وہ گائیڈ کریں اس طرح سے آپ کو کنٹرول سائیکل کرانی چاہیے اور جلدی سے جلدی ماں بننا چاہیے ہم رکھیں آپ کا خیال